السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرے کو یہ مسئلہ جانا تھا کہ ہم جب پانی نہتے ہیں نہ غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے ہم وضو کر لیتے ہیں پیر کو چھوڑ کر وضو کرنے کے بعد میں غسل چالو کرتے ہیں پانی نہانے کا جو طریقہ ہوتا ہے درمیانی میں کبھی کیا ہو جاتا ہے گرم پانی جیسا آنکھ پہ ڈالنے سے پھر سے پیشاب آ جاتا ہے کبھی تو اگر بیش میں پیشاب آ گیا پھر سے تو غسل پھر سے جو پورا طریقہ ہے پھر سے وہیسی چالو کرنا پڑے گا یا پھر ہم غسل کے درمیان اگر پیشاب آ گیا تو پیشاب کر لیں گے پھر ہم اپنا غسل کمپلیٹ کر لیں گے تو کیا ہمارا غسل کمپلیٹ ہو جائیں گا ذرا یہ مسئلہ بیان کریں گے تو مہربانی ہے یہ ہمارا ایک بھائی کا سوال ہے سوال میں یہ پوچھنے کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب ہم غسل کرتے ہیں اور سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کی مراد غسل جنابت ہے تو اس طریقے پہ اگر ہم غسل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عضو کر کے غسل کرنا شروع کرتے ہیں تو عضو کے بعد پیشاب آ جاتی ہے تو کیا پیشاب آنے کے بعد ہمارا یہ طریقہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو پھر سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا نہیں پھر سے عضو کریں گے اور اس کے بعد ہم غسل کریں گے یہ ان کا سوال ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے باضح کر دوں کہ غسل دو طرح ہو سکتا ہے ایک تو صرف ایسے ہی نظافت کے لئے ایک صفائی سترائی کے لئے جسے آدمی دیلی نہاتا ہے روزانہ نہاتا ہے حالانکہ وہ جسمانی طور پر ناپاک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ نہاتا ہے صفائی سترائی کے لئے تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی نہ آ رہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی نہ ہے لیکن ایک دوسرا غسلی ہوتا ہے کہ آدمی غسل جنابت جنابت کی وجہ سے یعنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے یا اس کو اطلاع ہوئا اس کی وجہ سے وہ نہا رہا ہے تو جنابت کی وجہ سے اگر وہ نہا رہا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے اب اس میں بھی تقصیل ہے کہ کیا فرائز ہیں کیا سنن ہیں اس میں بھی اگر سے فرائز پر اقتفاق کر لیں تو کافی ہو جائے گا لیکن سنن بھی اس کے ہیں اور آپ سے اصل میں ایک بڑا طریقہ اس کا بتایا ہے تو اس طریقے کے مطابق بھی کوئی عمل کرے تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال جنابت سے اگر آدمی غسل کرے گا تو اس کا ایک خاص انداز ہے اور اس کے مطابق ہی غسل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس بات کو نوٹ کے لیجئے کہ وہ جس طریقے کو افالو کرنا چاہتے ہیں غسل میں وہ طریقہ اصل میں جنابت کے بات کا ہے نہ کی پیشاب کرنے کے بات کا پیشاب کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے ایک آدمی نے پیشاب کیا بعد میں اسنجہ کیا دھل لیا ناپاک نہیں ہوتا پیشاب کیا اور کہیں لگ بھی گیا تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے وہ جنابت والی حالت نہیں ہوتی ہے تو یہ جو وضو ہے اس کے بعد غسل ہے جو پورا طریقہ اصل میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے اس لئے اگر آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے نہانا شروع کیا اور بیچ میں اگر پیشاب وغیرہ کی نوپت آگئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اصل میں یہ نہانا وہ پیشاب یا پیخانے کی ویسے نہیں ہے بلکہ جنابت کی ویسے تو جنابت کی ویسے آپ غسل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ وضو کریں اس کے بعد پیشاب وغیرہ کی قطری نگلتے ہیں اور وہ بھی ایک استرار کا معاملہ ہے آدمی کبھی اس قیفیت میں ہوتا ہے آدمی کس ہے ساتھ نہیں دیتی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے پیشاب ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ آپ وضو کر لیں اس کے بعد اگر پیشاب ہو بھی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ غسل کر لیں انشاءاللہ آپ کا غسل ہو جائے گا بس یہ ہے کہ حدیث میں جو طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو وضو کرنا ہے اور اس کے بعد غسل کرنا ہے تو اس طریقے پر آپ عمل کریں انشاءاللہ بیچ میں جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں